نمازِ عیدین کھلے میدان میں پڑھنا یعنی یہ افصل ہے اور پھر پہلے عید کی نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا اور صحابہ کبھی ہی طریقہ رہا ہے عید کے نماز کے لیے نہ آذان ہے نہ اقامت ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے آپ کے دور میں بھی کوئی آذان اقامت نہیں کی جاتی تھی ڈائریکٹ نماز شروع اسی لئے آپ دیکھیں کہ اقدام اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے اور عید کی نماز جو ہے صرف دو رکعت ہے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سات اور دوسری میں پانچ تکبیرات تکبیرات کے درمیان سکتا یعنی تھوڑا سی خاموشی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر رک رک کے پڑھنی چاہیے اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و سنا ہے ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و سنا ہے مطلب دل میں جیس سبحان اللہ یوں کچھ اس طرح ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باننا یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندیں گے بھی اچھا پچھلے تھے میں کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے تو رفاہ یدین کے بعد ہاتھ سینے میں بانتے ہیں اور بات چھوڑ دیتے ہیں دونوں طرح ہی جائز ہے جو سینے میں باندیں اس میں تحقیق کیے ہوئے تو سینے پر جو باندیں ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو دلیل کی طور پر لاتے ہیں کہ حتیٰ یعنی ہر عزو اپنی افصل جگہ پر آ جائے تو نیچے جانے سے پہلے ہاتھ سینے پر تھے تو اٹھ کر بھی اپنی جگہ آ جائے سمراد ہو کیا لیتے ہیں کہ پھر سینے پر ہی آ جائے اور بعض اس کو سیدھا ہی چھوڑ دیتے اور وہ سیدھا رکھ کر اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ آ گئی تکبیرات کے ساتھ رفاہ یدین کرنا ہوگا اور پھر نماز کی طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر تکبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم کو بنیاد بنانا ہے انہیں بہت کئی ساری ہوتی ہیں نا تو بھول بھی جاتی ہیں تو امام کو اگر شک ہو پانچ پڑی ہیں کہ چار پڑی ہیں تو اس میں چار کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے عید کی نماز میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بے اسم ربک العلہ اور حلاتہ کا حدیث والغاشیہ پڑھتے بعض وقت عید اور جمعہ کٹھا ہو جاتا تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے اسی طرح دو اور صورتیں اقتربت السا اور قاب والقرآن المجید بھی ملتی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں اس دن آپ اشراق اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھیں گے صرف عید کی نماز ہی کافی ہے عید منائے نماز کے بعد خطبہ ہوگا خطبہ نہ سننے کی رخصت ہے یہ بات یہاں بتانی ہے اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ جاتے ہیں تو جو بیٹھے ہوتے سنتے وہ کہتے ہیں کتنے خراب لوگ ہیں یہ خطبہ میں سننا اور نکل گئے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں ہے عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امرہ نماز عید میں شریک ہوا آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے رخصت ہے سہولت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کراؤڈی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلیں تو سب کا ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلنا بھی کافی رش پیدا کر دیتا ہے شاید اس میں یہ حکمت ہو یا جو بھی اللہ جانتا ہے عیدین سے متعلق کچھ اور ہے احکامات عید کی نماز کا وقت سورج تلو ہونے کے بعد سے لے کر زبال کے وقت تک ہے جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے جو اشراق چاشت وغیرہ کا ٹائم ہے وہی ٹائم ہے اس کا کیونکہ دن کی نماز ہے جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے فطر کی اور ازہا کی نماز اول وقت سے اس کو مواخر نہ کیا جائے جتنا ارلی ہو تاکہ لوگ قربانی جلدی کر سکیں بہت لیٹ نہ کریں اور چونکہ اس وقت کھایا بھی نہیں ہوتا تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز ہو جائے عید الفطر کی نماز کا وقت دیر سے کیوں تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں اس میں سہولت ہے ٹھیک ہے عید گاہ میں صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کرتی تھی اور پھر عید کی مبارک دینا اور صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ ومنہ ومنکا یا منکم دونوں طرح سے ٹھیک ہے واپسی پر کسی اور راستے سے آنا یعنی جانا ایک راستے سے واپس دوسرے راستے پہ آنا عید کے بعد آ کر دو رکعت پڑھنا عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے اپنے گھر واپس آتے تو دو رکعت نماز پڑھ لیتے تھے ٹھیک ہے عید گاہ میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے نہ پہلے نہ بعد میں جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہونے پر یعنی دونوں دن اگر اکٹھے ہو جائے تو اس دن جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں بھی پڑھ سکتا عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا